میری بات یہ ہے میں یاد رکھیں آپ جب بھی کسی بینک سے لون لیتے ہیں یا آپ گاڑی لیتے ہیں کوئی بھی چیز بینک سے جب لیتے ہیں لون کی شکل میں آپ پھنس جاتے ہیں برے طریقے سے ہوتا ہی ہے ہماری اس چینل انفو رائیڈر کو سبسکرائب نہیں جا تو سبسکرائب کرتے ہیں اسلام علیکم دعاظرین میں ہوں انفو رائیڈر کے پلیٹ فارم سے سردار پلگی ہوں آج میں آپ کو بڑی اہم بات بتانا جا رہا ہوں جیسا کہ اکثر آپ لوگوں کو بڑا شوک ہوتا ہے بینک سے کرزہ لے کے کام کرنے کا اس کے مطلق میں حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو حقیقت کیا ہے اور یہ کرزہ لے کر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پوری دیکھی گا آپ کو اس میں میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں پاکستان سے پاکستان جب انیس سو سنتالیس کو وجود میں آیا تب سے لے کر آج تک پاکستان کی جتنے بھی وزراء آئیں جتنے بھی اس کے حکمران آئیں ہر جو بھی آتا رہے اس نے اپنے اپنے حصے کا آئی ایم ایف سے مختلف ملکوں سے لون لیتے رہیں کرزے لیتے رہیں اور یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج دوزار اکیس میں یہ کرزہ اتنا بڑھ چکا ہے اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آج ہم واپس کرنے کے لیے ہمارے بس پیسے دیں ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کرزے کی قسطیں واپس کرنے کے لیے بلکہ ان کا سود واپس کرنے کے لیے انٹرسٹ واپس کرنے کے لیے پھر لون لے رہے ہیں ہماری یہاں تک موزیشن پہنچ چکی ہے کہ اس کرزے کی قسطیں واپس کرنے کے لیے لون لے رہے ہیں آنگے سے ہم اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہمارا واپس اس چیز سے نکلنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ مجھے نہیں لگتا اور پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا کہ ہم واپس اپنی صحیح جگہ پہ آ سکیں گے یہی طریقہ ہے یہی طریقہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں آپ اپنا دیکھیں کہ جب ہم کسی بینک سے کرزہ لیتے ہیں ہوتا کہ ہے سٹارٹنگ میں ہم اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی عام بندے کو کرزہ آسانے سے ملتا ہی نہیں ہے ابھی گورنمنٹ نے بھی یہ شروع کیا ہے کرزہ سکیم شروع کی ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں سب سے پہلا جو چھوٹا انہوں نے کہا جی چھوٹا گھر آپ نے کر لینا ہے پانچ مرلے کا گھر تو پانچ مرلے کی جو کیٹاگری انہوں نے بتائی ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پانچ مرلے کے گھر کے لیے آپ کو پینتیس لاکھ تک لون مل سکتا ہے پینتیس لاکھ سے مراد یہ ہے پانچ لاکھ رپیہ آپ کا اپنا ہو اور تیس لاکھ رپیہ گورنمنٹ اس پر کرز دے گی یا میسیمم پینتیس لاکھ تک پانچ مرلے پر آپ کو لون مل سکتا ہے اب مجھے یہ بتائیں اس دور میں پینتیس لاکھ رپیہ میں پانچ مرلے کا گھر کس دنیا کے کونے میں ملتا ہے کہیں پہ بھی پاکستان کے کسی کونے میں پینتیس لاکھ کا گھر ملتا ہے کوئی نہیں ہے یہ تو پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ ہے یہ تو چلے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اتنا آسانی سے آپ کو نہیں ملتا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ کرز لینا ہے آپ کسی بھی بینک سے جا کے کرز کے لیے اپلائی کریں تو کم از کم جو کرز آپ لے رہے ہوتے ہیں عام نارمل بینکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے بدلے اس کرز کے بدلے ان کو اپنی زمین پلنج کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز آپ سونا گارانٹی رکھواتے ہیں پھر وہ آپ کو لون دیتے ہیں پھر اس لون کی آپ انٹرس شروع ہو جاتا ہے کس نے شروع ہو جاتی ہیں اچھا ہاں آپ جو اسٹالمنٹ آپ کی بنتی ہے منتلی اسٹالمنٹ کے برابر آپ کی کم از کم مہانہ اتنے انکم ہونی چاہیے تو ہوتا کہ ہماری مہانہ انکم اتنی ہوتی نہیں ہے اس لیے تو ہم کرز لے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس لیے اتنے آسانی سے بینک والے کرز دیتے بھی نہیں ہیں اور اوپر دوسری اصل جو بات ہے میں اس طرف آ رہا ہوں اصل بات یہ ہے یہ جو بھی کسی بھی بینک سے آپ کرزہ لے لیں یہاں اسلامی بینک بھی ہیں دوسرے بھی ہیں کسی بینک میں بھی چلے جائیں آپ ایک نورمال بینک میں جاتے ہیں تو وہ کہیں گے تھی انٹرسٹ ریٹ ہمارا چھے پرسنٹ ہے سات پرسنٹ ہے پندرہ پرسنٹ ہے چوتہ پرسنٹ ہے گیارہ پرسنٹ ہے ڈیفرنٹ رکے سے وہ بتاتے ہیں کسی اسلامی بینک میں چلے جائیں انٹرسٹ کو انٹرسٹ کا نام نہیں دیتے کوئی اور نام دے دیتے ہیں ہوتا وہ بھی سودی ہے تو سود کے مطلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سود سیدھی سیدھی میرے خلاف جنگ ہے جب یہ سود ہے ہی جنگ اللہ تعالیٰ کے خلاف تو ہم یہ لون لے کر تو کیا یہ جنگ کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے جنگ کا اعلان نہیں کر رہے ہوتے جب ہماری سٹارٹنگ ہوتا ہی سود پر ہے تو ہم کیسے کمیاب ہو سکتے ہیں ہم کیسے اس بزنس میں کمیاب ہو سکتے ہیں جس کے لئے آپ لون لے رہے ہوتے ہیں یہ تو ہوگی اسلامی بات دوسری بات یہ ہے کہ لون جب بھی آپ لیتے ہیں میری بات یہ ہے یاد رکھیں آپ جب بھی کسی بینک سے لون لیتے ہیں یا آپ گاڑی لیتے ہیں کوئی بھی چیز بینک سے جب لیتے ہیں لون کی شکل میں آپ پھنس جاتے ہیں برے طرقے سے ہوتا یہ ہے کہ منتھلی آپ کو انسٹالمنٹ دینی پڑتی ہے لیتے ہوئے تو بڑے خوشی سے آپ لے لیتے ہیں لیکن واپس جب آپ منتھلی انسٹالمنٹ کی صورت میں جب آپ آپ واپس کرتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ کی ریشو بھی ہوتی ہے وہ ایسا سا بڑھتی جاتی ہے کچھ ہیڈن چارجز ہوتے ہیں جو پہلے وہ لوگ نہیں بتاتے بعد میں پتہ چلتے ہیں پھر یہی جب سلسلہ چار سال پائیں سال دس سال کے لیے لون جب لیا ہوتا ہے پہلے کنڈیشن آپ کی کچھ اور ہوتی ہے بعد میں حالات چینج ہو جاتے ہیں پھر وہ لون واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے بینک تو چھوڑتا نہیں ہے اس نے جو آپ کی پلج کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان پر قرضہ کر لیتا ہے آپ کے لئے پرابلم مندی ہیں بہت کم دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے لون جو لیا ہوتا ہے اس کو مناسب طریقے سے واپس کیا ہو ادر ویس یہ سود یہ لون کی قسطیں یہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں میرا یہ مشروع ہے جس مندرے لون لینا ہے کسی کاروبار کے لیے کسی بڑے ایسے کوئی بزنس کرنے کے لیے اس سے بہتر ہے آپ چھوٹا سا بزنس کر لیں چھوٹا سا کاروبار کر لیں اپنے پیسوں کا کریں آپ دوزار پے دسزار پے پچاسزار پے ایک لفت پے جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں کٹھے کر کے اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے آگے پیچھے سے پیسے لے گے چھوٹا کاروبار کر لیں اپنا کر لیں اسی کو آج سا سا پھیلانا شروع کریں بڑھانا شروع کریں محنت کریں وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے ٹینشن بھی کوئی نہیں ہوگی کال واپسی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا وہی محنت اپنے گاروبار کریں یہ آپ کو زیادہ فروڈ فول اس میں برکت بھی ہوگی آپ محنت کریں گے اپنے پیسوں سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے گا اس میں سود والا کوئی انٹرسنگ شامل ہوگا اس میں برکت کی وجہ سے آپ کو کاروبار ویسے ہی پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا لیکن ہمارا صرف پرابلم یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہر کام تھوڑا جلدی میں ہو جائے ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا اب محنت زیادہ کریں زیادہ ٹائم دیں اپنے کاروبار کو زیادہ ترقی سے چلے گا تو میرا تو یہی مشروع ہے کہ لون کے چکر میں نہ پڑھیں اس میں پھنسنے کے بجائے اپنی محنت کریں اپنا کوئی چھوٹا مڑا کاروبار چھوٹے سی کاروبار سے سٹارٹ کر لیں اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے چھوٹا کاروبار کریں کاروبار ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی کی دوکنی تھوڑی کر رہے ہیں تو میرا مشروع ہے یہ لون کی چکروں میں نہ پڑھیں اپنا کاروبار کریں حلال کا کام کریں بس یہی میں بتانا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں ہمارے اس چینل انفو رائیڈر کو اگر آپ کو یہ میری بھی یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو اس کو شیئر کریں اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تب بھی ہمیں نیچے کمیٹس میں بتا دیں کیا پراؤگلم ہے ہم اس کو صحیح کریں گے کوشش کریں گے تینکیو